اور پھر اس سورہ مبارکہ میں ایک اور جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک مقالمہ ذکر کیا جنت کا پہلے جہنمیوں کا ذکر کیا کہ جہنمیوں کے آشیروں کا جہنم میں جائیں گے اس کے بعد جنتیوں کا ذکر کیا ہے کہ جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کو کیسی کیسی نعمتیں وہاں پر ملیں گے فرمایا کہ اُلَائِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ان کے لیے وہاں پر بڑا زبردست رزق ہوگا فَوَاكِهُ وَهُمْ مُقْرَمُونَ لذیذ چیزیں ہوگی باعزت زندگی ہوگی فی جنات النعیم نعمتوں کے باغات میں ہوگے علی سورہ ممتقابلین تختوں پر انچے انچے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوگے شراب کے ساغر ان پر پھیرے جائیں گے خادم ہوں گے نکر ہوں گے شراب کے جام لے کر ان کے سامنے پھریں گے بَيْزَاءَ الَذَّتِ الِّشَّارِبِينَ سفید رنگ کے مزیدار لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ اس میں نہ تو سر چکرائے گا یعنی وہ ایسی شراب ہوگی کہ سر نہیں چکرائے گا نہ ہی بہکے گا آدمی بہکاوا بھی نہیں آئے گا مزیدار لذیذ شراب ہوگی وَعِنَّهُمْ قَاسِرَاتُ التَّرْفِعِينَ اور ان کے پاس جھکی ہوئی نگاہوں والی اور موٹی موٹی آنکھوں والی بھونے ہوں گی قَأَنَّهُنَّ بَيْزٌ مَقْنُونَ گویا کہ وہ انڈے ہیں چھپے ہوئے فَأَقْبَلَ بَعْذُهُمْ عَلَىٰ بَعْذٍ يَتَسَآلُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی جب وہاں پر مزے کی زندگی گزار رہے ہوں گے تو ایک مرتبہ واپس میں گف شب کر رہے ہوں گے کچھ جنتی بیٹھے ہوگے بات چیت ہو رہی ہوگی پھر ایک جنتی کہے گا کہ وہ میرے ایک دوست ہوا کرتا تھا جہاں میں رہتا تھا میرے پروس میں ایک آدمی ہوتا تھا وہ ساری زندگی ہم اکٹھے رہے ہیں دنیا میں یہاں نظر نہیں آ رہا وہ کدھر ہے اب باتیں کرتے کرتے ایک بندہ بیج میں کہے گا جنت میں وہ کہے گا کہ میرے ایک دوست ہوتا تھا اور وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ کہ تُو بھی تصدیق کرنے والوں میں سے یا اس کو دوسری الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ تُو بھی مولوی ہے جس طرح دنیا میں کہہ رہے ہیں تُو بھی مولوی ہے اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُسَدِّقِينَ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وہ کہا کرتا تھا یہ فضول باتیں ہیں ان باتوں کو چھوڑو تو اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِذَامًا اَئِنَّا لَمَدِينُونَ کہ جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے تو پھر کس نے زندہ ہونا ہے اور کس نے پھر دوبارہ اٹھنا ہے تو پھر جو یہ بات کر رہا تھا اس سے اللہ تعالی فرمائیں گے کہ تم دیکھنا چاہتے ہو وہ کہاں پر ہے وہ کہے گا ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ میرا پڑوسی کے ذرے ہے تو اللہ تعالی وہ پردے ہٹائیں گے جنت میں اس کو دیکھے گا کہ جہنم کے نیچے تیخانے میں پڑھا ہوئے اب یہ جنتی اس سے کہے گا کہ اللہ کی قسم تو تو مجھے جو باتیں تو کیا کرتا تھا میرے ساتھ دنیا میں میں اگر تیرے بہکاوے میں آتا تو آج میں بھی یہاں پر پڑھا ہوتا اللہ کی قسم میں تو بڑے بال بال بچ گیا میں تیری باتوں میں نہیں آیا اللہ کا فضل تھا مجھ پر کہ اللہ نے مجھے بچا لیا ورنہ میں بھی آج تیرے ساتھ ہوتا